کیا آپ کی دوش اور دنیا کی خبروں سے رہے چاہتے ہیں بے خبر تو سبسکرائب کر لیجئے ہمارے ایچ تینیوز چینل کو اور بے آئیکن کو دبانا مت بلیے گا آپ تمام ناصرین کا ایچ تینیوز چینل میں خیر مختم ہے ناصرین جہاں ایک جانب دنیا اور سائنس نے اتنی زیادہ ترخی کر لی ہے کہ انسان چاند پر بھی اپنا خدم جمع چکا ہے لیکن دوسری جانب بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج کل کئی سارے ایسے معصوم لوگ یا پھر یوں کہا جائے کہ کئی سارے ایسے بے اخوف لوگ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں جو کہ دھوکے بازوں کی چکنی چپڑی باتوں پر آ جاتے ہیں اور ان کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے اپنا جانب و مالی نقصان کر بیٹھتے ہیں اسی طرح کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر اپل پولیس اسٹیشن حدود کے تحت آدرشنگر کے علاقے میں ایک دھوکے بازوں نے ڈکیتی گینگ کا حلچل مچائی جادوی کلمات کہتے ہوئے ان لوگوں نے گھر سے دو تولہ سونے کے زیورات کا سرخہ کر لیا یہ دونوں شاتی چوٹ جو کہ خود کو گروہ وہ پجاری کے طور پر متعریف کرواتے ہیں اور کسی نہ کسی بہانے معصوم افراد کے گھروں میں گز جاتے ہیں یہ دونوں جالی گروہ جو کہ اپنے آپ کو پجاری بتاتے ہوئے لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ان کا پیسہ اور سونا ڈبل ہو جائے گا اور ان کے گھر میں خوشحالی آئے گی اور یہ وہاں پر جنتر منتر پڑھتے ہوئے جادوی الفاظ بولنے لگتے ہیں ان دھوکے بازوں نے ایک گھر میں اسی طرح کا اپنا ڈراما رچا جہاں پر ایک پیالے میں ان لوگوں نے کپرے ڈالے پوجہ کے لیے چانول پسکوز زافران اور سونا ڈال کر اور پیسہ ڈبل ہو جائے گا دونوں شاتیر چوروں نے گھر والوں کو نہانے کے لیے بھیجا اور کہا کہ واپس آنے تک ان کا سونا ڈبل ہو جائے گا لیکن گھر والے جب نہا کے باہر آئے تب یہ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے تھے پوری طور پر متاثری نے اس بات کی اطلاع متعلقہ پولیس کو دے دی پولیس نے بھی موقع پر پہنچ کر سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے شاتیر دھوکے بازوں کی تراش بھی شروع کر دی ہے اور تمام عوام کو اس طرح کے دھوکے بازوں سے چوکس رہنے کی بھی خدایت دی ہے پیش ہے ہشٹی نیوز چینل کی افسوسی ریپورٹ